ادب اور اترام کے ساتھ گزاری شہر محترم علی جناب محمود پر آچر صاحب کی خدمت میں کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اصحر فرمیں ایک بچی بطول نام کی ایک ہو گئی ہے جن صاحب کو ملے وہ اسٹیج کے پنسس کو پہنچوا دیا تشریف لارے جناب محترم علی جناب محمود پر آچر صاحب نارے سلوال خواتین و حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں مولانا کلوے جواد صاحب کا انجمن حیدری کا جناب محمود صاحب کا اور دیگر علماء حضرات کا اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے مجھے آج مجھ حقیر انسان کو یہ موقع دیا کہ آج اس مقدس دن اس مقدس جگہ پہ آپ لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکے مجھ سے پہلے اس نے بھی درگاہ شاہ مردہ میں امام حسین کی لڑائی لڑی لڑی گئی تھی اس میں ترہ ترہ کے ڈر دکھائے گئے تھے ترہ ترہ کے لالچ دکھائے گئے تھے ابھی مجھ سے پہلے جو تقریریں ہوئی اس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح کے لالچ دیے گئے تھے تو وہ اس تحریک میں بھی ہر طرح کے لالچ دیے گئے کسی کو راجے سباب کسی کو جان سے مارنے کی دھمگی سینگڑوں لوگوں کے اوپر مقدمیں یہاں تک کی خود مجھ پر ڈکیتی کا مقدمہ لالچ اور ڈر دونوں لیکن وہاں ایک چھوٹی کربلا بھی ہے جس کو چھوٹی کربلا کے نام سے زیادہ آجاتا ہے جس دن اور مولانا کلبے جواد اور بہادر اکباس نفی صاحب شاہد ہے اس بات کے جس دن وہاں ابباس کا پرچم اور وہ سب سے بڑا پرچم ہے وہاں سب سے بڑا سب سے اوچا درگا شاہ ملدہ میں جس دن چھوٹی کربلا آزاد ہوئی تھی اور علم اکباس وہاں پھیرایا گیا تھا اس دن ہم سب نے کہا تھا کہ اب کربلا کی یہ جنگ دور نہیں ہے فتح اس کی دور نہیں ہے اور اللہ تعالی نے اس میں کامیابی بہت ہی جلد دلائی اس کے لئے یہ ہے حضرت ادباس کا سبقہ اور ان کے علم کا حوصلہ اس دن کے بعد جو ہم لوگوں میں آیا پھر ہم نے کبھی پیچھے مڑکیں نہیں دے اب جو راستہ دلی کی لیکن مجھوڑا 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 ہم سے زیادہ طاقتور دوسرا کوئی بھی گروپ ہمارے ملک بھارت میں نہیں ہو سکتا ہم نے identify کی ہیں وقف کی جائداتیں جو ہم نے اپنے سروی تا پورے ملک میں پچاس لاکھ کروڑ کی جائداتیں وقف کی ہم نے ملک میں identify کی ہیں اگر وہی آزاد کرا لیں تو میں نہیں سمجھتا ہمیں کسی بھی subsidy کی حج کی یا دوسری یا کسی بھی کسی بھی گورنمنٹ سے کوئی بھی چیز چاہیے بلکہ ہم جو دوسرے کمزور ورگ ہیں دوسرے کمزور طبقے ہیں ہمارے ملک میں ان کی فلا بہبود کے لیے ہم grant in aid دیں گے بھارت سرکار کو اتنا بسیلہ ہمارے بزرگ چھوڑ کے گئے ہیں ہم لوگوں نے دونوں ہاتھوں سے لٹائے ہیں اس کے بابا جو بھی جو ہم لوگ کچھ ٹائم میں پچھلے دو تین سال میں identify کر سکے پچاس لاکھ کروڑ کی جائدات ہے وقت کی آج بھی موضید تو میں اس کو چھڑانے کا اس کے بعد ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی کچھ اور کرنے کی اپنے ملک اپنی فلا بہبول کے لئے اس کے چھڑانے کا فورمولا بہت ہی آسان ہے پہلا جو مثال یہاں بھی ملی شیعہ سننی اگر ایک ساتھ ہو کریں گے تو بڑی سے بڑی مشکل بہت آسان ہے یہاں میں امام خمینی کی اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے کہا کہ جو شیعہ اور سننی کی بات کرتا ہے وہ شیعہ سننی تو دیگر باتیں وہ مسلمان ہی نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ اسرائیل کا امریکہ کا ایجنٹ ہے اس بات کو میں دورانا چاہتا ہوں اور اگر ہم ایک ہیں تو درگا شاہ مردہ اس کی ایک بہت چھوٹی مثال ہے پچاس ہزار کروڑ کی پرپٹی تو ابھی خالی ہوئی ہے کل ملا کے ستر سے پچھتر ہزار کروڑ کی ہے پہلی شرط یہ دوسری شرط جس بات کا میں ذکر کر رہا تھا کہ میں جس بھی اپنے اہل سنت بھائیوں کے مجلس میں جاتا ہوں وقت کے سلسلے میں ابھی مجھے سب جگہ بلائے جاتا تو میں دوسری بات کہتا ہوں کہ مولانا ہندوستان میں ایک بھی وقت کی پراپٹی ایک سال سے زیادہ نہیں لگے گا خالی کرانے اور یہ مات میں رسمان نہیں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پورے ہندوستان میں میں نے بہت سارے دوسرے کیس بھی کی ہیں جس میں بے گنا مسلمان بچوں کو دہشت گردی کے جھوٹ کیس میں پھسائے جاتا ہے پورے ہندوستان میں میں بہت بڑی تعداد میں ان لوگوں کو چھٹا ہے اس رائیلی ایمبیسی بوم بلاس میں سید محمد احمد قازمی صاحب کو چھٹا ہے اس میں بھی بلانا پیش پیش تھے اس لئے وہ صرف پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آج یہاں سے پھر اعلان کر کہ رہا ہوں کہ مولانا کلو جوا جیسے ہمیں اہل سنت میں ایک علماء مل جائے ہم پورے ہندوستان کی وفت کی پرابٹیز ایک سال میں خالی کر آلیں گے پچاس لاک کروڑ کی پرابٹیز ایک سال میں خالی کر آلیں 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 آپ سب لوگ تو خیر مولانا کو دیکھتے ہی ہیں لکھ نو میں جو ابھی ایک سال کا وعدہ دیا گیا ہے تو ہم بھی یہاں سے وعدہ کر جاتے ہیں کہ وہ ایک سال سے کم میں وہ کرسی ہلا دی جائے گی نہ صرف وہ کرسی ہلا ہی جائے گی بلکہ انشاءاللہ جو کار نام ہیں میرے پاس ان کے لئے کوئی الفاظ نہیں ہے اس لئے میں چوری کہتا ہوں ٹیلیویزن پہ بھی مجھے کوئی اس سے اچھا الفاظ ان کے لئے ملتا نہیں ٹیلیویزن پہ بھی میں ان کو آمنے سامنے چوری کہتا ہوں انیس وقت میں جس پہ چوری کہ ہو اور پختہ ثبوت کے ساتھ اس کو چور گیا